بسم اللہ الرحمن الرحیم مرات کو طلب کیا ہے مشیر خزانہ کی سرپرائی میں حفیظ شیخ صاحب نے یقیناً ایک خوشائن خبر ہے فلحال پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا عوام کے لئے ایک اچھی خبر ہے دوسری جانے ایک اور اچھی خبر یہ بھی آج ہمیں پتہ چلی کہ دو مئی یعنی پرسوں مومن ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان جو ہیں اس کا فانڈیشن سٹون لے کریں گے ایک اہم ڈیم ہے بہت عرصے سے یہ بننا تھا لیکن بوجود نہیں بن پایا اور اب دو مئی کو اس کا جو ہے سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے جو کابینہ کے فیصلے ہیں ان کی تفصیلات ہمارے صرف معاملے خصوصی اطلاع ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحب نے شیئر کی اور ساتھ میں انہیں پشتون تحفظ محاص پی ٹی ایم کے حوالے سے کہا کہ پی ٹی ایم کے تانے بانے غیر ملکی قوتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس تنظیم میں ایسے ناصر گھوس آئے ہیں جن کے مالی معاملات بھی مشتبے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا آپ کے لئے کل دی جی آئی ایس پی آر میجر جن آصف غفور صاحب نے پریس کونفرنس کی جا انہیں ملکی سیکیورٹی کی صورتحال پاک پارت کشیدگی کے ساتھ ست مدارس کی ریجسٹریشن اور پشتون تحفظ محاص کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی سوالات اٹھائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ پی ٹی ایم کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا پشتوں میں انہوں نے پیغام بھی دیا جو مقامی پشتون آبادی ہے ان کے حوالے سے اس پہ کل ہم نے بحث کی تھی لیکن کچھ تشنگی رہ گئی تھی آج اس معاملے کو بھی زیرے بحث لائیں گے اور ہمارے جو تین نمائندہ شخصیت اس وقت اسلام با سٹوڈیوز میں شیری کے گفتگو گئے ہیں تینوں سینئر ہمارے مہمان ہیں ان کا تارپ میں آپ سے کر رہے تھے ہمارے آج کی پہلے ہمارے شخصیت نمبر قومی سامنی ہے چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے لائن جسٹس ریاض فتیانہ صاحب بہت شکریہ ریاض صاحب کے آپ نے ہمیں بغت دیا ہمارے آج کی دوسری ہمارے شخصیت فارموہ فیڈرل منسٹر فور فرنٹیر ان سٹریٹس ریجن اور لیفٹی جنرل اٹائر عبدالقادر بلو صاحب قادر بلو صاحب تینکیو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں بغت دیا آپ کے ساتھ پشیف فرما ہے آیاز وزیر صاحب آپ صادق سفیر ہیں تذیعہ کار ہیں آپ کا بہت شکریہ آیاز صاحب کے آپ نے ہمیں بغت دیا تینوں مہمان کو فارموہ ویلکم گفتو کا آغاز پتیانہ صاحب ایک اچھی خبر ہے فلحال پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا لوگوں کے لئے تو بڑا سائف ریلیف ہے میں نے بھی آج پیٹرول بھروا لیا تھا کیونکہ آغرا نے تو چودہ رفعہ کی سفارش دی تھی تو اب یہ کچھ دنوں کے لئے ٹل گیا ہے معاملہ یہ جمعرات کو جو ایسی تھی کی اجلاس ہو رہا ہے اس پہ کبھی بیشی ایک ساتھ بڑا دیا جائے گا دیکھیں دوار بھائی کہ حکومت کی تو حد تل مقدور کوشش ہے کہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ نہ لادا جائے لیکن جہاں بہت مجبوری ہوتی ہے ظاہر ہے حکومت کی بھی ایک لیمٹ ہے جتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے تو وہاں وہ بوجھ ٹرانسفر ہوتا ہے تو بے شک اوگرہ نے لے کر بھیجا تھا کہ چودہ رپے پر لیٹر بڑھایا جائے لیکن حکومت نے کہا کہ نہیں ہم اور دباؤ برداشت کر لیں گے اکانومی کا لیکن عوام پہ یہ بوجھ نہیں لادیں گے تو اس پر میں پریشیر آج عمر عیوب صاحب نے پالیسی بیان بھی دیا قومی سبلی کے اجلاس میں تھا حوالے سے یہ مجھے بتائی گا کہ ریاست پتہانسف ظاہر بات ہے آپ حلقے کی عوام کی سیاست کرتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں اور اس میں حقائق بھی ہیں کہ اتنی مضبوط معیشت نہیں ملی لیکن جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے ریلیف دینا بھی حکومت ہی کی ذمہ داری میں آتا ہے تو پیٹرولیم ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیٹرولیم کی مسئلوات میں کیمتوں میں ضاف ہو جائے اس کا انڈریکٹ ایفیکٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے یہ سوالے سے لوگوں میں زیادہ تشویر بھی پائی جاتی جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے دیکھیں جب حکومت نے اتدار سنبھالا ہے تو خزانہ خالی تھا ہر روز سارے چھے عرب روپیہ روزانہ ہمیں سود کی شکل میں ادا کرنا پڑ رہا ہے جس لئے بینکوں جو کردے لی ہوئے ہیں آپ کی ساری پراپرٹی پلج ہے وہ موٹر ویز ہوں آپ کے سیکٹیریٹ کی بلڈنگ ہو ٹیلیوین کی بلڈنگ ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب کھوکلی اکانومی تھی تو مجبوراً اور حالات کے مطابق ڈالر کی قیمت بڑھ گئی اور روپیہ کی قیمت گر گئی جب ایسا ہوا تو ابھیس بھی اس سے ہر چیز مہنگی ہونی جو امپورٹ ہو رہی ہے اب جو امپورٹ ہوگی ابھیس بھی تیل ہم پاکستان میں جو پیدا کر رہے ہیں وہ اتنا نہیں ہے جو ہماری قومی ضروریات پوری کر سکے اس لیے میں مجبوراً باہر کے ملکوں سے تیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اثرات تو جب تیل مہنگا ہوگا تو ہر چیز ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی وہ مہنگی ہوگی تو کمیونکیشن کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوگی اس وجہ سے تھوڑا سا ایک بوجھ بڑا ہے مہنگائی کا لیکن آپ دیکھیں گے کہ انڈیکریٹرز ٹھیک آرہے ہیں اور حالات ایس 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 بے طریق طرف جا رہے ہیں اور ملک کی جو نیکس ایکانومی ہوگی وہ بلکل ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اور جب ٹھیک ہوگی تو مہنگائی بھی کام ہونا شروع ہوگی اور ملک کی میشت بے طریق طرف جائے گی ٹھیک جو کہ میں بلو سب سب میں آپ سے جانب چاہوں گا چونکہ آپ پانچ سال پرنٹیر اور سٹیٹ سیجن کے پر فاقی وزیر رہے کل دی جی آئیس پی آر نے پرس کانفرنس کی اور پشتون تحفظ محاصل کے حوالے سے انہوں نے متنبع کیا کہ ان کو جو ازادی ملنی تھی وہ مل گئی اگر اب پاکستان مخالف کوئی بات کی گئی تو قانون کے دائرے میں رہتے رہے کارروائی کی جائے گی اور کچھ سوالات اٹھائے اینڈی ایس کے حوالہ دیا روہ کا حوالہ دیا آج حکومت نے بھی کہا ہے کہ جی آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا میں آپ سے جانا چاہوں گا چونکہ آپ نے ان معاملات کو ڈیل کیا اس پائی بیئرز اب تو پھاٹا زم ہو گیا خیبر پتن قواب میں یہ کیا فنومن ہے آپ کی رائے میں اور اس سوالے سے آپ کی کیا رائے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھائی سے پہلے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک میں وزیر تھا اس وقت تک پی ٹی ایم کی کوئی نام نشان نہیں تھی نہیں تھی یہ بات کی پیدا ہوا یہ نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی ایم کو روکا تھا یا کوئی مسئلہ اتنی تھی یا کچھ نہیں تھا لیکن پی ٹی ایم اے سچ سامنے عمر کے سامنے نہیں آئی تھی دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کی بات کرنا جو ہم لوگ فارغ ہو گئے تھے اس وقت تک کوئی ایسی اس کے کوئی سگنیچرز نہیں تھے کوئی انڈکیشن نہیں تھے کوئی کاروائی اس کی نہیں تھی اور اس کے بعد پی ٹی ایم سامنے آیا اور پی ٹی ایم نے کیا صحیح باتیں کی کیا غلط باتیں کی اور اس کا انپیکٹ کیا ہوا اور یہ کہہ دینا کہ باہر سے پیسے لے رہے تھے اندر سے پیسے لے رہے تھے کون سپورٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے مجھے سچی بات یہ ہے ان باتوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کسی قسم کے کوئی آرگنائزیشن جو کہ سٹیٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آ جائے عام فورسز کو ڈسکریڈٹ کرے جن کی کاروائے جنہوں نے چھ ہزار شہادتیں پیش کیے چھ ہزار جو انہوں کی افسرز کی زندگیاں بھی نظر ہو گئی ہیں دہشت گردی کے جو بارے ملک میں تھا اور دہشت گردی کا مین مرکز وہی وزیرستان تھا وزیر شاہد زوزیرستان ہے نارت وزیرستان ہے وہی سے اٹھے اور پھر پھیل گیا پورے ملک میں اور کیا کچھ ہوا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں بات میں کہہ رہا ہوں اور عام فورسز کا ایک طریقہ ہے کاروائی کرنے کا انفارچنٹلی طریقہ ہے بڑا کروڈ قسم کا عام فورسز سیاسی لوگ نہیں ہوتے ہیں نہ پولیس کے ان کی ترمیت ہوتی ہے نہ کاروائی ہوتی ہے لیکن انٹینشن بڑے کلیر ہوتے ہیں اور انٹینشن میں قربانیاں جب پیش کرنی ہوتی ہیں لاشیں جب اٹھا رہے ہوتے ہیں لاشیں اٹھاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور ہر طرف جو نا میرے اپنے فیملی کے لوگ جو نا اپنے بات سرز جو نا وہ شہید ہو گئے اس معاملے میں تو ان کو ڈسکرنج کرنے کیلئے ارگلائز طریقے سے کوئی انسٹوٹیوشن سامنے آ جائے سیاسی طور پر اور وہ پوری دنیا میں اور پھر ان کی واوا جو نا باہر کے ملکوں میں دشمن ملکوں سے ان کی واوا ہو اور ان کے سپورٹ آ جائے ان کی بیو پوائنٹ کی سپورٹ آ جائے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو لمحے فقیعہ ہے ہمارے قوم کے لئے ہمارے سیاسی جماعتوں کے لئے اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی ایم کے بارے میں جو رائے ڈی جی آئیس پی آر نے دیا وہ اس کی رائے ان گزار انفرمیشن ان کے پاس ہے وہ ان نے جو کہا ہے صحیح کہا ہوگا میں صرف ایک بات کہوں گا کہ سیوز نہیں کرنا چاہیے ان کو آئینیات اور آئینیات سے بھی مضبوط کوئی آتا ہے وہ بھی استعمال کیا جائے لیکن ایک چیز جس کو گارڈ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ وجوہات جس کی بنیاد کے اوپر جس کی بنیاد پر پی ٹی ایم ایر کوئی اور ارگنیزشن اور ارگنیزشن بنتی ہیں اور ان کی بیو پوائنٹ کو پذیرائیں گلتی ہیں چاہے وہ جوانوں سے ملے فارس ہو یا صحیح ہو وہ وجوہات کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے ان کے بارے میں اور جب فاتا ری فارمز کی باری بات چیز جاری تھی وجوہات کچھ بتائی تھی میں ایک پائنٹ میں کر رہا جب فاتا ری فارمز کی بات آئی تھی تو انیشل سیجیشن جو میں نے دی تھی سیفران کے منسٹی کے تھے اور وہ ہم نے باقیادہ شیئر کیا تھا سینیڈ آف پاکستان کے ساتھ اور اس کی کافیہ ہم نے تمام سینیڈرز کو دیئے تھے اس میں ایک دس سالہ پلان تھا جس کو ہم نے تیار کرنا تھا فاتا کو اس کے بعد پھر اس کی تنورشن ہونی تھی لیکن اوور نائٹ یہ تمام کروئے کی گئی اللہ کرے معاملات سی سبن پہ چلے میں اتنا ہی کہوں گا آیا زوری صاحب صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا جو آپ کے سالوں کی وزیرستان سے ہے زیادہ بات ہے آپ پاکستان کے سابق سفیب بھی رہ چکے ہیں یہ جنرل قادر صاحب کو بنانے کا مقصد بھی میرے یہ تھا چونکہ پانچ سالی سٹیٹسن فرنٹیر یہ کہہ رہی ہیں فینومن اف پوس جون دوہزار اٹھارہ ہے اور میرے خلال میں نکیب اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد جو ہے دھرمہ کراچی ہوا تھا ایف آئی ریکال اور ایک اسلام آباد ہوا تھا اور پھر یہ جو ہے اس طرح کی تنظیم ملی اور اس کے مذاکرات بھی ہوئے اس فقط دو ایم ای نیز ہیں محسن داور صاحب اور علی وزیر صاحب پی ٹی ایم کے پلیٹ فرم سے لیکشل لڑکر نمبرانے قومی سمیلی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گے یہ معاملات اس نیش تک کیوں کر پہنچے اور آج بھی حکومتی جو ترجمان ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جو قبائل علاقے کے لوگ ہیں ان کی ایشوز ہیں لیکن ان کی ایشوز ہم ریزولف کر رہے ہیں یہ تمام قبائل علاقوں کی ڈومیندہ ایک تنظیم نہیں ہے میں آپ سے جانا چاہوں گے اس نیش تک معاملات کیوں پہنچے دیکھیں اگر آپ میرے آرٹیکل اٹھا لیں میں نے دوہزار آٹھ ریٹائر ہوا اور لکھنا شروع کر لیا فاتح کے بارے میں جی خاص کر یہ جو چیک پوست پہ تکلیفیں ہوتی تھی لوگوں کو اور جو مشکلاتیں تباہی ہو گئی تھی دکانیں گھر مارکیٹیں سب ڈسپائی ہو گئی تو میں لکھتا رہا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ اس چیز کو وقت پہ اور صحیح طرح ایڈریس کر لو مرہم بھٹی لوگوں کے زخموں پہ کر لو ورنہ اس کا خمیازہ بگتنا پڑے گا ہر ایک آرٹیکل تقریبا میرا اس بات پہ ختم ہوتا تھا کہ اس کے بڑے برے کانسیکوینسز ہوں چیک پوستوں کی آپ نے بات کی چیک پوستوں کی آئی ایڈیز کی بات کی آئی ایڈیز اور جو فاتح کے اندر ملٹری آپریشن ہو رہے تھے میسین پرسن سب کچھ لکھا ہے ریکارٹ پہ میں کوئی اسے جنائے نہیں کر سکتا اور پھر میری جتنی ملاقاتیں ہوئی بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے لوگوں سے سیول بھی اور ملٹری بھی ان کے ساتھ بھی یہ چیز اسی طرح اٹھائی تھی کہ خدا رہا ان لوگوں کے زخموں پہ مرمپٹی کرو یہ بہت دکی ہے اور بہت غربت کے لکیر سے سب نیچے گر گئے اگر نہ کیا تو اس کا پھر انجازہ غلط ہوگا وہ نہیں کرتے رہے نہ کرتے رہے آئی ڈی پیز ہو گئے نکیبولا شہید ہوا کراچی میں تو یہ جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے یہ اریجنلی مسود تحفظ مومنٹ تھا اچھا مسود جو ہے مسود تحفظ مومنٹ یہ منظور پشتین نے شروع کر آئی تھی کب؟ یہ بچہ ہے دیٹ مجھے اگزیک یاد نہیں ہے تو حضر قودہ کا کوئی کہا رہا تھا یہ ٹانگ سے چل پڑے اسلام آباد اسی نکیبولا شہید کے سنسلے میں کہ راو انور کو سزا دی جائے پکڑا جائے تو جب یہاں آگئے پھر یہاں سے یہ پھر پشتون تحفظ مومنٹ میں کہانی لمبیے میں مختصر کہ اس وقت انہوں نے جو اپنے ڈیمانڈ تھے وہ کہہ دیئے اور اس جلسے میں پرائی منسٹر صاحبی ان کے آئے تھے ان کے جلسے میں میں خود بھی آیا تھا تقریر کی تھی کوئی لیڈر اسلام آباد میں جو اس وقت موجود تھا وہ اس پلیٹ فارم سے تقریر کر گیا اور ان کے جو ڈیمانڈ تھے اس کو انڈورس کر لیا کہ میسنگ پرسن کو عدالت میں پیش کیا جائے کوئی سروار ہیں تو سزا دو کوئی سروار نہیں ہے تو چھوڑ دو دیسی بم جو ہیں ان کا خاطر ان کو کیا کیا جائے اور پھر لوگوں سے جو نقصان ہوا ہے جانوں کا مال کا مارکیٹوں کا وغیرہ اس کا صحیح اور جلدی پیمل کی جائے تو یہ سارے کوئی پانچے ڈیمانڈ تھے کوئی بھی ڈیمانڈ ایسا نہیں تھا جس کو کوئی اس وقت یا اب بھی برا کا ہے پر وہ تو انڈی ایس اور رو کے حوالے سے آ رہی ہیں دیمانڈ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ تو ہیں اور اس کے حوالے سے بات پی ہو رہی ہے پرابلم اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فنڈنگ ہے اور جو فارن پلیئرز ہیں وہ انوالو ہو گئے ہیں دیکھیں میں ان کے صفائی نہیں پیش کرتا وہ اپنی صفائی خود پیش کر سکتے ہیں وہ آپ بلائیں لیکن آپ نہیں بلا سکتے کہنے کا مقصد دیکھو انہوں نے کہا ہے ہر جگہ پہ کہا ہے ہر جلسے میں کہا ہے شروع دن سے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی ایک کاؤنٹیبلیٹی دینے کو تیار ہے ٹھیک ہے کوئی کسی بھی فورم پہ ہم سے پوچھنا چاہے جو الزامات ہے انڈی ایس کے یا را کے یا کس بھی ایجنسی کے اس کے تفصیلات کو دینے کاؤنٹیبلیٹی کے لیے ہم تیار ہیں اب ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا ہے یہ تو یک طرفہ کروئی ہو گئی کاش کہ اسی فورم پہ اگر وہ فورم نہ ہوتا تو کم ات کم پریس یا ٹیلی ویژن کے سامنے محسن داوڑا اور علی وزیر کو بٹھا لے منظور پشتین کے ساتھ کومی اسمبلی میں آپ ان کے کلی گئے رہے ہیں ستیانہ صاحب کے سینیٹ میں گئے تھے سینیٹر کی کمیٹی نے بلایا مشاہد سینیٹ کی کل میں ایک سینیٹر کو سن رہا تھا پرسوں اس نے اسی جلسے کی کارواہی بیان کر لی کہ ان کے ڈیمان میں تو کوئی چیز غلط نہیں تھی ہاں ایک بات اس وقت انہوں نے کہی کہ ٹروت اینڈری کانسیلیشن کمیشن بنائی جائے کہ وہ یہ جو سترہ سال کا جو سلسلہ ہے آیا صاحب اس سے اختلاف تھی لیکن یہ جو سوشل میڈیا پر جس کے سامنے نعرے بازی ہے پاک فوج مخالف یا پاکستان مخالف اس کی تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے گا کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کے دیکھیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کے پانچے آدمی کوئی قتل کر لے اس علاقے میں تو یہ پچھلے سترہ اٹھارہ سال سے صرف فوج ہے وار ہے فوج بیٹی ہے سب کچھ وہ چلاتی ہے اور آپ کے مشکلات کو کوئی اڈریس نہ کر لے آپ کو کوئی صحیح جواب نہ دے یہ صرف آپ کے گھر کے نہیں مرے ہوں گے یہ علی وزیر کے علی وزیر کے ایک دن میرے گھر سے اس کا گھر تقریباً تین پانچ کلومیٹر دیسٹنس پہ ہے سڑک کے اوپر ایک پک اپ کے اندر اس کے ساتھ بندے مار دیئے سڑک کے اوپر اسی طرح میرے اپنے بھائی یہ تو ہم بات میرے اپنے بھائی کو اب سننا چاہتے ہو تو سننا نہیں میں آپ سے کہنا آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوسری طرح چھے ہزار کا آرمی تبھی یہ جوان بھی اسے کوئی انکار نہیں کرتا ہے وہ ظلم ہے انتہائی ظلم ہے میرے بھائی کو فوج کے پک اپ سے قریباً سو گز کے فاصلے پہ دن دہار ہے شہید کر لیا کوئی ریاکشن نہیں ہوا کوئی اینیوے وہ میری ذاتی کسا چھوڑ دو پی ٹی ایم کو آتے ہیں تو پی ٹی ایم کے اس طرح جو گلے ہیں لیکن گلے جو ہیں آپ آپ اس میں بیٹھ کے اس پر بات چیت ہونی چاہیے اگر آپ ریاض فتہ یہ تو کہتے کہتے تب جائے ہر فورم پہ بڑھیں آپ کے فورم جو ہے محسن داوڑ علی وزیر تو آپ کے کھولی گئے اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے آیاز وزیر صاحب کیونکہ وہاں سے ان کا تعلق ہے دیکھیں میں علی وزیر ہے یا محسن داوڑ دو میرے اچھے دوست ہیں صرف اچھا اچھے دوست بھی ہیں علی وزیر سسٹینیبل ڈیورمنٹ گول کا میرا ممبر ہے میں اس کا کرمی نہیں رہا ہوں آج قومی سمبلی میں جب قومی ترانہ ہوا ہے تو میری سیٹ کے بلکل اگری سیٹ پہ آج محسن داوڑ صاحب کھڑے تھے اور وہ ہماری ہی طرح اعترام کے ساتھ کھڑے تھے دونوں نے پاکستان کے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے بطور میمبر قومی سمبلی اور قومی ترانے کبھی ہر روز اعترام کرتے ہیں اس لیے یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ دونوں محبے وطن نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے دونوں کے نام ایسی ایل میں ڈالے گئے تھے اسی ہماری اپنی منتخف کبینہ نے ان کو ایسی ایسی ایس نام نکالا ہے بسمین کے ہمارے پارٹ ہیں اور ہمیں ان پر اعتماد ہے دوسرا جہاں تک تلق ہے کہ ان کے ایک رابطے ہیں باہر تو رابطے کسی کے بھی نہیں ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل قادر بروشتہ بہت منجوے سیاستدان ہیں اور بہت اچھے جنرل بھی ہیں اور عیاض وزیر صاحب نے بھی جو اپنی باتیں کہیں ہیں اس میں محبت ہے پاکستان کے ساتھ مجھے اس میں دوشمی نظر نہیں آتی ایشو یہ ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ محر کسی کا نام لے کر آپ اس کی جب بار بار بات کرتے ہیں تو آپ اس کو پرموٹ کرتے ہیں اس کا نقصان نہیں کرتے پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی مارے دوست تو ایسی بات کر رہے ہیں انہیں کو چاہیے کہ کسی ارگنزشی کا بار بار نام لے کر اس کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے ان سے بیٹھ کر ڈیالوگ کرنا چاہیے سیاست تو سکھاتی ہی ڈیالوگ ہے جہاں مشکلات ہوں گی جہاں کوئی انسانی کوئی کا مسئلہ ہوگا جہاں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے مارے وہ اپنے ملک کے بشندے ہیں ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈیالوگ کریں گے بات کریں گے تو معاملات کو سلجا لیا جائے گا کیا کوئی اس حملی کے فورم پہ ہے کیونکہ ایسی بات ہو سکتی میری اپنی میٹنگ ہوئی ہے دونوں سے میں نے علی وزیر اور مرسن داور سے بیٹھ کر بات کیے انہیں کہا ہمارے کچھ گلے شکوے جائز ہے میں نے کہا ان پر ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم ان دونوں سے رابطے میں ہوں اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو جائز باتیں دور ہوں لیکن یہ بات جو نکاوی صاحب نے کہا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ چھے ازار ہمارے ملٹی پرسانل شہید ہوئے ہیں پاکستان کی دردتی کی فاظر کے لیے ان قربانیوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے ملک میں ڈیالوگ بھی کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ جو بھی خفہ ہے ناراض ہے یا کسی کے آلہ کار بننے ہاں چاہ رہا ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارا حد پاکستانی جو ہے ان کو ہم پیار محبت کے ساتھ واپس قومی دھارے میں لے کر آئیں یہ بہت اچھی جو حکومتی ترجمہ نے آج انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اناثر اس میں گھس آئیں ہیں پوسیبلٹی ہے دیکھیں نا فیفت کال میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں ہائی بریڈ وار آلڑی سکتے میں موجود ہے تو یہ پوسیبلٹی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہر شعبے میں لوگوں کو گھسایا جائے ایسا ہوتا ہے دنیا ہر ملک میں ہوتا ہے ہمارا کام ہے کہ اس پہ ہم اپنا ویجننڈ رہیں ان پہ بات کریں نظر کئی نظر رکھیں اور جہاں ایسی شکایت ہو تو انہوں سے پہلے پیار محبت سے بات کی جائے پھر آنی ہاتھ سے بھی نبتنا پڑے تو نبتنا پڑتا ہے ملک اور قوم کی خاطر لیکن پہلے مرلے میں میرا خیال ہے کہ ڈیالاؤگ اور مذاکرات اور ان کی جائز حق رسی مناسب رہیہ ہوگا بہت پوزیٹیو ایک اچھی بات ہوئی ہے ایک چھوٹا سا ویورز وقفہ لیں گے وقفی کے بعد آئیں گے تو جنرل قادر بلوچ اور آیاز وزی صاحب سے گرسو کو آگے پڑھیں گے ہمارے ساتھ رہی ایک چھوٹا سا بقفہ پی ٹی اے سے غیر تحضیق شدہ تمام موبائل فون جلد ہی بلوک کر دیے جائیں گے لہٰذا پی ٹی اے سے تحضیق شدہ اور ریجسٹر موبائل فون ہی استعمال کریں اور اگر آپ کا موبائل فون پی ٹی اے سے ریجسٹر نہیں تو دی گئی ویب سائٹ کے ذریعے ایف بی آر ڈیوٹیز کی اڈائیگی کرتے ہوئے اسے پی ٹی اے کے ساتھ ریجسٹر کروالیں آپ اپنے موبائل کا پنجرہ ہنسوں والا آئیمی آئی نمبر ایٹ فور ایٹ فور پر ایس ایمس کر کے موبائل فون کا سیٹس معلوم کر سکتے ہیں بسید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کریں ایمیل کریں یا 0800 55555 پر کال کریں پی ٹی اے آج پھر سفر کرنا ہے یا یوں کہوں کہ آج پھر سبر کرنا ہے میں تو اس مشکل وقت سے نہیں بھاوتا پر نہ جانے لوگ مجھ سے کیوں دور بھاوتے ہیں احساس کرتے ہیں یا احتیاط سمجھے نہیں آتا بعض اوقات کوئی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانتا ہے اور کوئی سینے سے لگا کر پیار کرتا ہے یہ سفر بری زندگی کا ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ کینسر کے علاج میں آپ اور شوکت خانم مجھے اکیلہ نہیں چھوڑیں گے تو آئیں اس بار بھی اپنی سکا شوکت خانم مموریل کینسر ہسپتار کو دیں تاکہ حمزہ اور ایسے دوسرے مریضوں کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور زندگی کا سبھائی کہیں ادھورہ نہ رہ جائے پی ٹی اے سے غیر تصدیق شدہ تمام موبائل فون جلد ہی بلوک کر دیے جائیں گے لہٰذا پی ٹی اے سے تصدیق شدہ اور ریجسٹر موبائل فون ہی استعمال کریں اور اگر آپ کا موبائل فون پی ٹی اے سے ریجسٹر نہیں تو دی گئی ویب سائٹ کے ذریعے ایہ پی آر ڈیوٹیز کی ادائیگی کرتے ہوئے اسے پی ٹی اے کے ساتھ ریجسٹر کروالیں سرس روال پانچ سے ملے خوبصورتی اور دلکشی کا مونپرے دن دار روال پانچ ساتھ زندگی بھرکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ 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 ان کے تمام بیو پائنٹس کو ہر ایک چیز کو سپورٹ کریں سپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی جو اور اگزائی میں سپیچ کیتی پرائی مستر نے کہا کہ مطالبات درستہ لیجر ٹھیک دیں تو یہ تمام چیزیں کہہ کے ابھی سب سے پہلے تو وزیراعظم پاکستان اور پاکستان تاریخ انصاف کو یہ صفائی پیش کرنا چاہیے کہ وہ فوج کے بیو پائنٹس سے جو کہ فوجی ترجمان نے حکومتی بیو پائنٹ کے طور پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی کیا اسے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آج کرتی ہے نا پھر دوستہ شیخ صاحب بنے گا کابینہ نے توسیق کیا جو کل دی جی آئی سپی آر صاحب نے پریس کانفرنس کیا پر وہی پرانی بات آ جاتی ہے یوٹن اور یوٹن اور یوٹن چار دن پہلے وزیراعظم پاکستان نے کیا بات کی وہاں پر اور ارگزی ایجنسی میں اس سے پہلے کیا کہتے رہے ہیں تو ابھی وصلہ یہ ہے کہ معاملات کو اپنے صحیح طور پر ان کو سٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی پیش نہیں آنی چاہیے کہ فوجی ترجمان ان معاملات کے اوپر آکے مجبوراً بات کرے جو کر رہے ہیں اگر معاملات اتنے سیریس ہیں کہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کو انڈی ایس اور راہ سے سپورٹ مل رہی ہے باہر کی قوتیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے کیوں ہم ہوش بیٹھی ہوئے کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں چاہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا آپ کس طرح کیا ایکشن کی بات آج تو کہہ دیئے کہ اہاں ہی ہاتھوں سے نفتہ جائے گا چار دن پہلے پہ انہوں نے وہ بات کیوں کہ لوگوں کے سامنے کہ وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کا طریقہ اور لہجہ ٹھیک نہیں ہے وزیراعظم پاکستان کو کس قسم کا وزیراعظم ہمارے ہر چوتھے دن اپنا ویوکانٹ چینج کر لیتا ہے یہ کنویکشن اور ملکی سیکیورٹی سے معاملات متعلقہ معاملات کے بارے میں اس قسم کی باتشید ہو رہے ہیں ایسے اس طریقے سے اس کو انڈر کر رہے ہیں کیا حق پہنچتا ہے ان کو حکومت کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے میں تو یہ کہوں گا دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے بہت ہی سیریس معاملہ ہے سکیانہ صاحب نے بالکل صحیح بات کی سیاسی آدمی یہ جانتے ہیں کیسے بات کرنا چاہیے اور کس طریقے سے بات کرنا چاہیے لیکن ان کے پاس بھی وہ انفارمیشن نہیں ہے پرانویلیو پرانیسر صاحب کے پاس تھا پرانیسر صاحب پھلی اگری کر رہے ہیں تو اب یہاں پر اس لائن کو ڈراؤ ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کرنا ہے خدا کے لئے اس آم فورسز کو اتنا ضلیر مت کرو جہاں پر چھ ہزار لاشے انہوں نے اٹھائیں پاکستان کا جھنڈے ختم ہو گئے جہاں پر لاشے لپی 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 لکے ہم لوگ دفن کرتے رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے فلان ٹھیک نہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کس کے گئے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں بھائی وہ ایک دنہارہ آرکی کے پیچے جنہارہ وردی ہے یہ جو نعارہ ہے وردی ہے وردی ہے فلان کی پیچے وردی ہے وردی ہے تو اس کا مقصر ہے کہ وزیراعظم پاکستان کی بھی پوائنٹ سے اگری کر رہے ہیں اور اگری کر رہے ہیں تو آنفرسہ پاکستان کے خلاف ہے تو آنفرسہ پاکستان کے آینے پاکستان نے آینے پاکستان نے تحفظ دیئے آنفرسہ پاکستان کو تیکریت شائیز آپ نہیں کرتے ہیں اس قسم کی جو کی جاری ہے لیکن میں خلال میں وہ مطلبات آیاز صاحب نے جو ریپیٹ کی ریٹریٹ کیے وہ مطلبات دہر بات ان نارے بازی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ہیں چیک پوسٹوں کے والے تھے اور دی جی اس پی آر کل بھی کہہ تھے کہ فورٹی ایٹ انجینئرز کی ٹیم میں فورٹی فائی پرسنڈ علاقہ کلیر کیا آیا سب ویس فوروڈ کیا ہونا چاہیے دیکھیں جو سابقہ فاتح اور موجودہ خیبر پتنکہ یہ بڑی زبردست ہماری ایک فرنٹ لائن بھی رہے ہیں اگنس سوویٹ جب وہ اغوانستان میں آئے اور ایک بڑا زبردست کام کیا لیکن زیر بات ان فورچنیٹلی وار اگنس ٹیرر کے شولے یہاں پر آئے اور بہت نقصان ہوگا سوشل انفرسٹرکچر کو فیزیکل انفرسٹرکچر کو اب بہالی کا فیز ہے اس پہ کیسے ہم آمانگی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں تحفظ تو ہے زیر سی بات ہے ایز ای بونی فائیڈ سیٹیزن اف پاکستان اگر آپ میمبر نیشنل سمبلی ہیں تو آپ جیسے وہ کہہ رہے ہیں پتیانہ کہ جب ترانہ پاکستان کا ہوتا ہے اور حل اٹھایا ہوئے تو اس کی پازداری کرنی ہے کیا وجہ ہے کہ فیف کولومسٹ یا جو ہم کہتے ہیں ہائیبرڈ وار میں ایسے لوگ ان کا کلہ کمہ کیسے کیا جا سکتے ہیں پانی کو خراب تو کر سکتے ہیں ایسی اناس ہے دیکھیں فتیانہ صاحب نے جو بات کی آئی ریلی اپریشیٹ اس مسئلے کا حل ہی اسی طرح ہے کہ ان کے ساتھ بات کر لیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ آپ کے اپنے بچے کوئی باہر کے تو نہیں ہے اگر وہ کئی غلط نعرہ لگاتے ہیں تو اس کو بٹھا جائے کہ بیٹھے یہ غلط نعرہ تم کیوں لگاتے ہو اس کا کوئی طریقہ کوئی صلی اللہ تو ہوگا کہ کیوں لگا جاتے ہیں ان کے پاس بھی تو جواز ہوگا اگر لگاتے ہیں کفدن لگاتے ہیں ورنہ ایسے موقع پہ تو دشمن اسی تھاک میں ہوتا ہے and let's not forget پاتا بہت ہی strategic جگہ پہ ہے اگر اس جگہ پہ اس مرتبہ خدا نخواستہ آگ لگ گیا پھر آپ کے قابو سے نکل جائے گا تو اس کو بہت ہی احتیاط سے بہت ہی طریقے سے handle کر لیں ہاں اگر کوئی nds سے پیسے لیتا ہے کوئی کسی دوسرے جن سے ملک خلاف لیتا ہے اس کو جو سزا اس جرم کی بنتی ہے بالکل دینی چاہیے کوئی ریعت نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ نعرہ لگتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نعرہ لگتا ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے وہ نعرہ صرف فاتح میں نہیں لگا وہ نعرہ ادھر اسلام آباد میں بھی لگا ہے اس میں فاتح کا ایک آدمی نہیں تھا وہ ایک سیاسی جماعت نے لگایا کراچی میں بھی لگا تھا وہ فاتح کے لوگوں نے نہیں لگایا تو آپ ایڈریس کر لیں مسئلے آپ کا ملک دمبیر مسائل میں گرا ہوا ہے اور آپ اس کو لائٹ لے رہے ہیں فاتح کا مسئلہ کیوں مسئلہ بن رہا ہے آپ نے وے فاروڈ پوچھا مسئلہ یہ ہے کہ فاتح کے زم کرنے میں آپ نے فاتح کے لوگوں کو ایسے شریک نہیں کیا جیسے شریک کرنا چاہیے یہ آپ کے برابر ہیں بیٹھے ہیں اس بات میں نہیں پڑتے ہیں مجھے معلوم ہے جنرل صاحب کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہ مجھے جانتے ہیں یہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں سے ملے ہیں جو طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں جمہوری طریقہ نہیں اپنایا گیا فاتح کے لوگوں کو آپ نے امپاور نہیں کیا پھر آپ نے مرج کر لیا چلو اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے مرج ہو گیا جب مرج ہو گیا تو پھر تو فاتح کے لوگوں کو خدا کیلئے انوالو کر لو ان کا گھر ہے ان کا مسئلہ ہے ان کو فالسی بنانے میں انوالو کر لو اس کو ایڈمنیسٹر کرنے میں بھی انوالو کر لو ان کو باہر رکھا ہے اور آپ سے کچھ نہیں بن رہا کہ فاتح کو کیسے چلائیں کبھی ایک تجربہ کرتے ہو کبھی دوسرا کرتے ہو کبھی دوسرا کرتے ہو تو وہ کہاوتیں پشتوں میں کہ کسی کو کسی نے کہا کہ تمہارا کان کتا لے گیا تو وہ کتے کے پیچھے باگیا کان نہیں دیکھ رہا تھا ہماری حکومتوں کا بھی یہی حال ہے جو اس کے کان میں کہا ہے جو کان کے قریب ہوتا ہے وہ مانتے ہیں خدا کے نیک بند ہو فاتح کے لوگوں سے پوچھو میں لکھتے لکھتے تک گیا کہ خدا کے لیے ہم آپ سے زیادہ پاکستانی ہے آپ کا کشمیر آپ کو اللہ نے دیا ہے ہم نے آپ کو دیا ہے اسے بڑا ثبوت ہم آپ کو کہاں دے کہ ہماری کبر کشمیر کے اندر آپ کے لیے پڑی ہے آپ پھر بھی ہم سے نہیں پوچھتے ہمیں شریک نہیں چاہتے ہیں جلدہ ساتھ میں پوچھوں کو اس سے پہلے میں فتیانہ صاحب آپ سے جانا چاہوں گا جاربا تو اس پروسیس میں آپ نے لیڈ کیا تھا اور آپ نے اس کو کلمنیٹ کیا دی جی ایس پی آر صاحب نے کل یہ بھی انہوں کی بات آئی تھی کہ اگر کوئی اس چیز کو ریڈ لینڈ کو کراس کرے گا سیمر ملٹری لیڈشپ کانٹیکٹ کرے گی جو ایشیوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا باتشیت کے ذریعے سر یہ جو جنرل قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائیم مرسل صاحب جو ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے ظاہر بات اس وقت وہ وزیراعظم نہیں تھے جب وہ ان کی دھرنے میں گئے لیکن انہوں نے جو ریسنٹ جلسہ وہ اس میں کہا تھا کہ مطالبات جہاں وہ ٹھیک ہیں لیکن لیڈا ٹھیک نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئرنس کی ضرورت ہے جیسے جنرل قادر صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ انڈی ایس اور راو سے اے انہوں نے تو بتائے کہ پلان واقعے میں یہ بتایا جائے کہ اس کا جو کندھار میں ملاقاتیں ہوئیں منظور پشچین ان کا کونسل شدار وہاں پر گیا جو اسلام آباد کا جو دھرنا تھا اس کی فینینسنگ روڑ کی جانب سے کی گئی جو ان کے بعد اتنے پیسے ہنڈی حوالے سے اخوانستان سے آ رہے ہیں اس کی ان کے پاس انہوں نے کہا کہ بہت سے معلومات ہیں ثبوت ہیں تو اس حوالے سے میں جانا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے اب آپ نے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے اور آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی لان ارڈر کی سیچویشن کریئٹ ہو دیکھیں اگر ظریعظم جب حکومت میں نہیں تھے اور انہوں کی بات کہی ہے اس وقت نے حالات کے تناظر کے حوالے سے کی ہوگی جب انسان حکومت میں آتا ہے و ظریعظم ہوتا ہے تو پھر اور بہت سارے سورسز ہوتے ہیں انفرمیشن کے جہاں سے فردہ انفرمیشن آتی ہے تو اس لیے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ پہلے ان کا موقع پہلے بھی یہی تھا کہ یہاں کے جو جائز مسائل ان کو حال ہونا چاہیے اب بھی یہی ہے اور یہ بھی ان کی بات درست ہے کہ لہ جا ٹھیک نہیں یہ ظاہر ہے اب اس قسم کے نعرے بازی اور کوئی کنٹوورشل بات کریں گے پاکستان کی مسئلہ فوج کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کی کاری ہیں سہردوں کی اور بڑی جنگیں لڑی انہوں نے ابھی بھی آئینڈیا کے ماملے میں فوج نے ایک محصر دفاع کا ظاہر کیا ہے پاکستان کے لیے اس لیے اگر کوئی فوج کو متنازع کرنے کے لیے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نعرے بازی کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی شخص پورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہم اس کی مضمت کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ جو شر پسند چند اناثر کہیں بھی گھسے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ساری تاریخ کو ہائیجیک نہ کریں ان کے جائز مطالبے جو وہ حل کروانا چاہتے ہیں ہم ان کی بات سننے کو تیار ہیں حل کرنے کو تیار ہیں اس پر انویسٹیگیشن ہوگی اس پر انویسٹیگیشن ہوگی اس پر انویسٹیگیشن ہوگی ہم ایک سو اورب روپیہ سالانہ فارٹا پہ خرچ کریں گے فارٹا میں بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے سبائی سمبلیوں کو اس کی بھی نشستیں بڑھانے کی بات بھی ہو رہی ہے وہاں کی جو مانگ ہے اس وقت تو بارہ ایم ایم اید ہے مستقبل میں چھے ہوں گے اس پر بھی دیالاغ حکومت کر رہی ہے فارٹا کے ساتھ کہ ان کو ہم نشستیں زیادہ دیں تو میرا خیال ہم تو سیاسی عمل میں معاشی عمل میں ہر معاملے میں فارٹا کے ساتھ جو ماضی میں ہوا ہے وہاں پہ جتنی سیول وار کی قیفیت ہی انفرسٹرکچر تباہ ہو گئے قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں لمبا عرصہ انہیں کیمپوں میں رہنا پر آئی ڈی پیز ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے دکھوں کا احساس ہے اور ہم چاہیں گے کہ ان کے جائز مسائل مطالبے حل کیے جائیں آپ کو یاد ہونا چاہیے جب میں چیئرمین سینک میٹی ویومرائٹ تھا تو میری ہی ڈریکشن پہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں تعلیم اداروں میں فارٹا سے ترلوگ رکھنے مارے بچوں کی فیصے معاف کر دی گئی تھی جب وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو فری تعلیم دی جائے اس لیے حکومت اور جو پارلیمنٹ ہے اپنا رول ادا کر رہی ہے کیوں دور پر ہم چاہیں گے کہ اس معاملات کو بریج کیا جائے اور ادارات کو آگے ایک طرف خوشکوار طریقے سے حل کیا جائے جائے جنرل قادر صاحب ڈی جی ایسٹی ایسٹی اپ نے کہنا تھا کہ لیگلی اس معاملے کو دیکھا جائے گا کوئی وار ان کے خلافی ایکشن نہیں ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا عیاض وزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرجر کا پروسیس ہے اس پہ فاتا کے عوام کی آرہ شامل کرنی چاہیے تھی آپ کیونکہ اس پروسیجر میں پیش پیش تھے قلیدی آپ کا کردار رہ اور ایک لانگ ڈان پروسیس تھا as we speak now اب ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ جو مرجر کی کاروائی ہے اس کے اوپر بعد میں میں کمٹ کروں گا لیکن جو ڈیو پوائنٹ فتیانہ صاحب نے بطور ایک سیاستدان کے مجھے اور سیاستدان کی انہوں نے اپنا ڈیو پوائنٹ پیش کر دیا کہ اس مسئلے کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے دوسری طرح سے آیاز وزیر صاحب نے جو سناف سوائل ہے پانٹا سے متعلق ہیں وزیر ہیں انہوں نے اپنا ڈیو پوائنٹ پی آگے پیش کر دیا اور تیسری بات جو صاحب نے آئی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا پریس کانفرنس تھا وہ بھی صاحب نے آئی اور قوم کی جی اور آج جو کیابرنٹ میٹنگ ہوئے اور کیابرنٹ میٹنگ کا ڈیو پوائنٹ کو دوس عاشق آوان صاحبہ نے انہوں نے بھی پیش کی اب بعض گورنمنٹ کو ابھی آگے آنا چاہیے ان تمام معاملات کو سلجاؤ ان میں لانے کے لیے اور قوم کو صحیح بات بتانے کے لیے کہ ابھی ہیر آفٹر اس کے بعد آئینیات فلانا یہ وہ بغیرہ بغیرہ یہ کروائی ہوئی ہے تو کیا اس معاملے کو جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا یا کوئی اور طریقہ ہے کیا ہے کیا نہیں یہ اکود کی پالیسی حصل میں کیا ہے تو یہ قومی اسیمبلی کے اندر یا سینٹ میں پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو لے جانا چاہیے اس کی پر ڈسکس ڈسکشن کریں اور ان میں بڑا مشمار تقریبیں ہوتی ہیں لیکن انڈر ڈی جو سلیوشن آتا ہے میرے دستار کے تجربے میں ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ لاجک ہوتا ہے ٹک ٹاک سب کے سلیوشن قومی تقریب سلیوشن آپ کے پارلیمنٹ آپ کو پارلیمنٹ آپ کو صحیح فصلہ دے سکتی ہے اس کے بارے میں اس معاملے کو لے جانے کی ضرورت ہے میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں آیاز وزیر سے میں جانتا ہوں فاتح کے معاملات میں میں نے اپنے آپ کو جو پروفیشنل فلی انوالد کیا تھا یہ معاملہ اتنا لائٹلی اس کو لینا نہیں چاہیے اگر خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا غلط راستے پر سکوڑا رہ گیا یہ بہت ہی سیریس آہ سیچویشن بن جائے گا اس کو ٹھیکل کرنا ہمارے لیے بہت ہی کاسٹلی ہوگا بہت قیمتی ہوگا ہماری جانے قیمتی ہیں عام فورس کی نیشن کی اور یہ پھر وہاں پر یہ لڑائی نہیں لے جاتی ہے یہ اسلام آباد میں بھی آ جاتا ہے کراسی بھی بھی آ جاتا ہے لاہور میں ملتار میں کورٹا میں ہل تک ہے یہ پہل جاتا ہے اور کیجولٹیز اتنی جہاں پر اندر ہوتی ہیں اس سے کئی گناہ بارڈر کے مقابلے میں یہاں پر ہو جاتی ہیں فانٹا کے مقابلے میں تو یہ اس معاملے کو گورنمنٹ میرمانی کریں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کے اس میں کیابرنٹ میٹنگ میں انہوں نے اس کی اوپر ڈسکیشن کیا اور بی بی صاحبہ نے آیا کہ یہ کر دیا کہ یہ پارلیمنٹ میں دسکس کریں اور ان کا ایک سیریز بھی پاکٹ آ گیا عام فورس کا ادھر سے پر رضی ارز فتہ را صاحب کا بھی پاکٹ ہے ان کا بھی پاکٹ ہے پی ٹی ایم کا بھی پاکٹ بھی آنے والا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں نا آیاز بی بی صاحب کے لئے تیارے ہیں وہ بولیں گے اور یہ بھی پاکٹ آ رہے گا قوم کنفیوز ہو جائے گی نقصارہ بے شوار ہو جائیں گے باقی جہاں تک رہے گیا آپ اپنا آیاز وزیر صاحب کا وہ بھی پاکٹ کے لوکل لوگوں سے کسٹ نہیں کی گئی پاکٹ کے معاملات پہ پاکٹ کے لوگ بڑے سنسٹیو ہیں ہم تو ار پختور کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکٹ کا نمائند ہے وہ سیٹلڈ ایری آکے میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے برابر وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے معاملات کو وہ مردان والے کو چار صدا والے کا ہے پشار وال کے بنو والے اور ڈی آئی خان والے کے بیو پاکٹ کو اپنا بیو پاکٹ نہیں سمجھتے ہیں ان کا بیو پاکٹ علیدہ ہے پھر ان کا ایگو ہے پڑا زبردست قسم وہ ایک فاتحہ ایجنسی کے لوگ کسی صورت میں تیار نہیں ہے کہ دوسرے کا بیو پاکٹ سے دوسرا تیسرے کے بیو پاکٹ کو وزیر اور معصود ایک دوسرے کو قزن کہتے ہیں لیکن جانت ہے کہ اس کی سپیرمیلسی کے تعلق ہے دوسرے وزیر کسی صورت میں پیدا نہیں کہتا ہے ایک باپ کے بیٹے ہیں لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے نیچے لگ جائے یہ معاملات ہیں ان کے بڑے سمجیدہ قسم کے ہم لوگ اپنے طریقے سے گئے ہر ایجنسی میں گئے جس کسی کو ہم سمجھتے تھے کنسل کرنا چاہیے وہ کنسل کر لیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی نہیں ہوئی ہے تو ان کا بیو پاکٹ ہے everybody has got right to his opinion he has got right to his opinion also لیکن بہرحال وہ تیاری جو کی جانی چاہیے تھی مرجر کی وہ نہیں کی جا سکی اور یہ معاملہ اللہ کرے صحیح direction میں چلے لیکن وہ صحیح direction میں چل سکتا ہے لیکن یہ درمیان میں یہ جو کاروائی ہے بی ٹی ایم سی ٹی ایم والی جو آ جاتی ہے یہ جڑ بڑ کے لیے سر لیجا اگر ایاج سب لیجا ٹھیک کر لیا جا تو پھر ہر کیجئے سے بات ہو سکتی ہے میں آپ میں مجھے معاملہ آپ ان کی نمائزہ نہیں ہے کہ میں نے سوال اکھا آپ کے چینل سے میں پنگا لیتا ہوں بلکل وہ لہجہ چینج کر لیں گے آپ کو اور مجھے حکومت منصف بنا لے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بات ہوگی قانون اور آئین کے اندر ہوگی وہ تو بات میں کوئی دور آئین نہیں ہے سن تو لو میری بات پوری سن تو لو آپ اور مجھے امپاور کر لیں ہم جاتے ہیں پی ٹی ایم سے بات کرتے ہیں اگر یہ مسئلہ ہم نے حل نہ کر لیا تو پھر میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کر لوں گا کہ جو آپ کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں لیکن آپ لوگ غلط کہہ رہے کیونکہ آپ لوگ ان کو سمجھ نہیں رہے میں جنرل صاحب کی اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے فاتح کے لوگ ان کا ایک ایگو اگر آپ نے معمولی ہٹ کر لیا ساری عمر جنگ لڑو وہ کبھی صدر نہیں ہوگا آپ یہ ہمارے حوالے کر لیں پی ٹی ایم والا مسئلہ جتنی کمیٹیاں ابھی تک بنائی وہ ساری غلطی مصیبت یہ ہے کہ نہ فوج سمجھتی ہے مجھے معاف کر رہا میں یہ پبلک بات کر رہا ہو نہ فوج وہ سنسیٹیویٹی سمجھ رہی ہے نہ سیبل سمجھ رہی ہے یہ تو پی ٹی اے کی حکومت میں کہتے ہیں ساٹھ سی سر جو ہے وہ پشتون ہے اخدہ پشتون تو ہے لیکن پشتون اور فاتح میں فی الحال توڑا سا وہ فرق آپ ذہن میں رکھے کہ یہ ستر سال آپ نے ایک پنجرے میں بند رکھا یہ جو بارہ ایم ایز ہیں اس پہ دو پی ٹی ایم کے باقی تو پی ٹی آئی کے ہیں نا سارے سارے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں بیجارٹی تو ہوئی ہیں آپ اگر اب بھی اب بھی اگر آپ بارہ کے بارہ ایم ایم ای ایک چیز پہ بٹھا دے تو جو چورٹی کو زیادہ ہو مجھے یہ پشتون تحفظ مہاد ہے یا فاتح تحفظ مہاد ہے پشتون تحفظ مومنٹ پشتون میں تو یہ کہنا پشتون مہاد تو نہیں بستے دیکھو پھر ظاہر بات ہے پھوٹا میں بھی ہے پھوٹا میں بھی ہے پھوٹا میں بھی ہے وہ ہاتھ میں بندوں میں اب تو فاتح سے نکل گیا پورے پشتون کا اس کا مطلب پھر تو وہ ہینڈل کر سکیں گے ہینڈل کر سکیں گے بلکل لیکن یہ اگر ایاز وزیر صاحب ان کے گوڈ آفیس کیلئی یوز کیے جاتے ہیں میرے نہ کرے لیکن صحیح بندے ڈال دے مجھے ڈالتے ہیں بسر و چشم خدمت کرلوں گا لیکن میں نہیں کہتا میں حل کرا سکتا ہوں لیکن اگر ہو تو آپ کہتے ہیں ریزولف بے بلکل مجھے گزارش یہ ہے کہ یاز وزیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں ہیں بڑی دنائی کی باتیں کہیں ہیں یعنی قادر بلوش صاحب بھی ماشاءاللہ چونکہ اس وزیر بھی رہے ہیں اس علاقے کو ڈیل کرتے رہے ہیں تو دونوں کی رائے میں بہت وزن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان کی رائے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جب قومی معاملے پر ڈالاغ کرنا ہو تو کوئی اپوزیشن نہیں کہ گورنمنٹ نے یہ سب ہی ایک پیج پر ہے یہ نیشنل سیکیوریٹی اور نیشنل سیکیوریٹی ہے یہ نیشنل لیول ہے میں تو تجمیر کروں گا کہ ان دونوں شخصیات کو بھی آن بورڈ کیا جائے ہم سب اس میں ملکے بات کرنے کو تیار ہیں اور ان کی جائز مسکلات شکایات آپ کو آپ نے وزیر بھی رکھ لے نا شہریار افیضی صاحب کو سٹیٹس تو کوئیشن نہیں نا بھی وزیروں تو سب اچھے ہیں شہریار بھی تو میرا خیال پرائمیسر خود بھی سر وزیر 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 صاحبہ وزیر مملکت برائے سیفر ہونے آپ کے بعد آپ بہی آئے ہیں نا جی جی وزیر تو ہے جی کیوں نہیں مرحل ابھی تک سیفران کی وزارت ہے ہے کاغذوں میں ہے تو فاتح مرز سیفران کی امپارٹنس کیا رہے دیکھو گا کہ وزیر آدمی کئی مرتبہ گئے ہیں وہاں پر سیس انفرنٹیاری جانے ہیں سیس انفرنٹیاری جانے ہیں اس حکومت کی بہت بڑی ترجیح ہے فاتح کے معاملہ جی نہیں بلکل آپ اندازہ کریں ہم نے ایک وزیر جو تیرا غازی خان سے ام این ایلیکٹ ہوئی ہیں وہ وزیر سرتاج گل وہ بھی وزیر ہیں ان کو ہم نے پنجاب سے جتوا کے وزیر بنایا ہے اپنے کوٹے میں سے اور وزیر بھی ہیں وزیر بھی ہیں بنایا پرائیب سے وزیر ہے ریاضم نے اتنے جلسے فاتح میں کیے ہیں کہ اور نہیں کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت بہت انٹرسٹ لے رہی ہے فاتح کو اپ لفٹ کرنے میں اور امن و امان قائم کرنے میں اور جائز مشکلات کو دور کرنے میں چلیں جی وقت میں نے ختم ہو جاتا ہے ریاض خطیانت صاحب تینکیو سواری مچ جانا قادر بلو صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے حضرت وزیر صاحب تینکیو سواری مچ وزیر صاحب نے گفتگو کی اچھی سجیشنز آئی ہیں میں خان میں ویب فارورڈ یہی ہے کہ ایک تو لیجر ٹھیک ہونا چاہیے نعرے بازی سے اجتناب اور جو ایشوز ہیں ان کو اکراس ٹیبل بیٹ کے حل کیا جانا چاہیے اور ہم امید کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس میں ایک لیڈ لے گی کیونکہ خود وزیراعظم عمران خان نے ابھی حالی میں سیز اف جلسز کی ہیں اور اگزائی جنسی میں اور اگزائی علاقے میں جنوبی وزیرستان میں اس کے علاوہ اب وہ پرسوں مومن ڈیم کے ستا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کچھ اسلوبی سے ریزولف ہو جائے گا سب پاکستانی ہے اور جیسے خود ڈی جی آئی اسپی آر نے پرشتوں میں بھی کہا تھا کہ تمام لوگوں کو مل کر پاکستان کے مسائل کا حل تراش کرنا ہے سچ توی میں اشیس کیسے لگی فیس بوک اور ٹویٹر پر اپنے ایسے مجیزنو عزیقشہ زندگی رہی تو کل رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ میں آسو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے سیدن مارو الحسن اور پوری پرشنٹیگ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان